کتنا سا آخری وقت میں اپنے بیٹے کو کیا نصیت کی ہے اوئے پیروں سے ککڑے مانگنے والوں پیر اس کے لئے نہیں آئے اللہ کا واسط ہے تمہیں اوئے اولادیں مانگنے والوں پیر اس کام کے لئے نہیں آئے اپنی بگڑیاں بنا لے والوں پیر اس کام کے لئے نہیں آئے پیر تمہیں قرآن اور سنت کی تعلیمات دینے کے لئے ہیں شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ علیہ فطول غیب ان کی کتاب ہے اس کے آخر میں اپنے بیٹے عبدالوحاب کو نصیت کی بیٹا ہمیشہ بروسہ اللہ پر رکھنا اعتماد اللہ پر رکھنا اللہ کے سوا کسی کی طرف متوجہ نہ ہونا جب بھی تجھے کوئی مشکل آئے وہ مشکل اور وہ حاجت اللہ سے طلب کرنا اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف رب دیان مطلع کر جانا میں شیخ کے چند اشارہ آپ کے سامنے نکل کرنا چاہتا ہوں جس کا ایک ایک لپس شیخ کی عقید توحید کا غماز ہے کہ وہ کترے بڑے موحید تھے جو میں نے اپنی کتاب شیخ عبدالقادر جلانی کی نظریات اور عقائد میں نکل کی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں جس سے آج تم اولادیں طلب کر رہے ہو جس کے در کے آج تم سوالی ہو جن کو تم آج سجدے کر رہے ہو جن کے دو پر جا کے تم آج بکر زبا کر رہے ہو وہ خود کس در سے مانگنے والے تھے جب ان پر مشکلات آتی تھی وہ خود کس کے سامنے سوال کرتے تھے جب ان پر مسئیبت آتی تھی وہ خود کس کے سامنے گرگر آتے تھے ان کی تعلیمات یہ ہے شیخ فرماتے سَأَلْتُكَا يَا جَبَّارُ يَا سَامِعَ النِّدَا اے زبردست بادشاہت والے اے اللہ اے مشکلات میں سننے والے اے غریبوں بے آسروں محتاجوں کے سننے والے میں سوال تجھ سے کرتا ہوں میں دعا کے لئے ہاتھ تیری طرف اٹھاتا ہوں وَيَا حَاقِمْ اُحْكُمْ فِي الَّذِي قَدْ تَحَيَّرَا اے اللہ میں حیران ہو کدھر جاؤں تیرے لواء کوئی میرا پالنہار نہیں مشکل کشانی حاجت روانی اے اللہ میرے دعا کو سن لے اے اللہ میں مسئیبت میں میں مشکلات میں میرے دعا کو سن لے فَأَنْتَ الَّذِي تُرْجَا لِدَفْعِ مَذَرَّتِ اے اللہ تیری وہ ذات ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تیری طرح متوجہ ہوا جاتا ہے تیرے در کا سوالی بنا جاتا ہے تیرے سامنے گڑ گڑایا جاتا ہے تیرے سامنے رویا جاتا ہے وہ دعا کر رہا ہے جس کو تم نے خدا بنا دیا ہے ماذا اللہ وہ خود کس کے سامنے رو رہا ہے فرماتے وَأَنْتَ الْمُغِيْسِ مَنْ دَعَاكَ مِنَ الْوَرَا کائنات میں کوئی تجھے بکارے اس کا غوث اس کی مشکلات حل کرنے والا تُو ہے یہ خود شیخ کہہ رہے شیخ جس کو غوث کہہ رہے کتنی عجیب بات ہے کہ ہم شیخ سے محبت بھی کریں اور شیخ جس کو غوث کہے اس کو غوث ہے تو ہمارا غوث ہماری مشکلات حل کرنے والا شیخ عبدالقادر جلانی فرماتے فَأَنْتَ الْمُغِيْسُ وَنْنَسِيرُ عَلَى الْإِدَا وَقَوْلُكَ حَقُ اللَّا خِلَالَ وَلَمْ تَرَا اے اللہ تُو ہی مشکلات میں مدد کرنے والا ہے اے اللہ تُو ہی مشکلات میں میرا غوث ہے اے اللہ تُو نے خود فرمایا مشکلات میں مجھے پکارو جو مجھے پکارے گا میں اسے کبھی مایوس نہیں کروں گا عجیب دعوت المظلوم یشک و مصیبت آئے اے اللہ میں مظلوم ہوں مشکلات پہ تیرے سے دعا مانگ رہا ہوں اے اللہ میری دعا قبول کر لے اے اللہ تیرے سوا میری دعا قبول کرنے والا کوئی نہیں اے اللہ میں شکستہ دل ہوں دنیا کی مصیبتوں سے میرا انگ انگ ٹوٹ چکا ہے اے اللہ کائنات میں مجھے اپنا مددگار تیرے سوا کوئی نظر نہیں آتا اے اللہ میری پکار سن لے اے اللہ میری مشکلات کو حل کر لے فَيَا عَلِمَ النَّجْوَا وَيَا صَحْبِيَ النِّدَا اے سرگوشیوں کے اندر سننے والے تیری ذات تو وہ ہے کہ پتھر کے نیچے چونٹی بھی چند رہی اے اللہ تو اس کی پکار کو بھی سننے والا ہے پتھر کے اندر کوئی کیڑا ہے اے اللہ تو اس کو بھی رزق دینے والا ہے تو اس کی بھی دعائیں قبول کرنے والا ہے وَيَا مُسْتَغَاظُ وَأَحْلِقَنَّ مَنْتَحَتَّ جَبْرَ اے اللہ جنہوں نے دنیا میں جبر و ستم شروع کر دیا ہے ظلم و ستم شروع کر دیا ہے اے اللہ تیری مخلوق کو تنگ کرنا شروع کر دیا ہے اے اللہ تُو نے تباہ و برباد کر دیا ہے اے اللہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہم تیری آجز مخلوق ہے ہمارے بس میں تُو سے سوال کرنا ہے اے اللہ تُو بادشاہوں کا بادشاہ ہے کسی کو حلات کرنے میں فوجیوں کا محتاج نہیں ہے ٹینکوں کا محتاج نہیں ہے اسلحہ کا محتاج نہیں ہے اے اللہ ہم ان مظلوموں کی مسئبتوں سے چھڑا فَقُلُّ مُسْعَابِنْ يُسْتَغَاثُ بِمِسْلِهِ وَإِنِّي لَا أَشْكُبِ غَيْرِ كَوَاجَرَا اے اللہ ہر مشکل پر پڑھنے والا تُو سے دعایا بانتا ہے اے اللہ تُو میرا رب ہے تیرے سوا کسی اور سے بھی اپنی شکایتیں اپنی ضرورتیں مانگنے کو تیار نہیں ہو شیخ خود کہہ رہے کہ اے ربا تیرے سوا کسی اور کو پکارنے کو میں تیار نہ ہوں فَقَيْفَ يُخِيبُوا مَنْ بِقَلْبِ قَدْ دَعَا وَأَمْرُكَ فِي الْقُرْآنِ يُطْلَى عَلَى الْوَرَا اے اللہ تُو سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تُو سے مانگنے والا تیری جیسی ذات سے مانگنے والا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے کائنات کے خزانے جس کے دست قدر میں ہے صبح شام ہر آدمی جس سے مانگے اس کے خزانوں میں ایک ذرے کی کمینہ ہوگی تُو نے خود قرآن میں یہ کہہ دیا ہے کہ جو مجھ سے مانگتے بھی اس کی دعا قبول کرنے والا ہوں اے اللہ میں بھی تُو سے مانگنے والا ہوں مجھ پر بھی مشکلات ہیں مجھ پر بھی مسئیبتیں میرے مشکلات تو مسئیبتوں کو حل فرما دے یارد بے سبحان یہ شیخ عبدالقادر جلانی رہنہ کی وہ دعا تھی جو اللہ سے مانگتے تھے اس کا ایک ایک لفظ شیخ کی آزی اللہ کے سامنے بتا رہی ہے یہ ہمیں تعلیم دے رہی ہے کہ مشکلات کیسی بھی ہو مسئیبتیں کیسی بھی ہو کس قسم کی کوئی مسئیبت آجے پکارنا کس کو ہے بولو نا یار کس کو پکارنا ہے مشکلات آجے کس کو پکارنا ہے مشکلات میں ہمارا بددگار کون ہے عزتیں دینے والا کون ہے زلتیں دینے والا کون ہے اولاد دینے والا کون ہے باج رکھنے والا کون ہے اگر اللہ عزت نہ دینا چاہے کوئی عزت دینے والا اگر اللہ زلت دینا چاہے کوئی عزت والا اگر اللہ ہمیں کوئی مشکلات نازل کر دی اس کو دور کرنے والا کوئی یہی شیخ عبدالقادر جلانی کی تعلیمات تھی ربی الثانی کی برکت سے اللہ سے دعا ہے اللہ کس کامل ولی اوے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ جس کو کہتا ہے قان الشیخ کتب الاولیاء اولیاء کا کتب تھا مرکز تھا جس کے گن شیخ الاسلام ابن تیمیہ گا رہا ہو جس کے گن امام زہبی گا رہا ہو جس کے گن عبدالواحب شہرانی گا رہا ہو اور میں نے پہلے کہا تھا چاہے کسی کا تعلق جوبندی مسلک کے ساتھ ہو چاہے کسی کا تعلق بریلی مسلک کے ساتھ ہو چاہے کسی کا تعلق احالِ عدیث مسلک کا ساتھ ہو وہ سب اس پر متفقے کہ شیخ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ تھے اللہ نے ان جیسا بزرگ انس کے بعد پیدا نہیں کیا اس کی تعلیمات یہ تھی اللہ کی توحید کو لازم پکڑ لو نبی کی سنتوں کو لازم پکڑ لو اور بھی باتیں ہیں اللہ پاک سے دعا قابل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ